چند گھنٹوں سے بلوچستان کے زلہ کیج سے انتہائی تشویشنات خبریں سامنے آ رہی ہیں جہاں پر ایف سی کی ایک چیک پوسٹ کے اوپر دہشت گردوں کے ایک مبیجنہ حملے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں ایف سی کی ایک چیک پوسٹ پر تقریباً چالیس سے پچاس دہشت گردوں کا حملہ وہاں پر تین سے چار گھنٹے تک ان جوانوں کا بہادری دلیری اور شجاعت سے ان کا مقابلہ کرنا اور اس کے بعد اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پر دس شہادتیں ہوئیں یعنی کہ دس جنازے اٹھے اور دس دھرتی ماہ کے سپوت دھرتی ماہ پر قربان ہو گئے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل ندیم انجم نے وزیر آزم ہاؤس کا دورہ کیا ہے وہاں پر وہ پانچے ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ ان کی اہم ترین ملاقات ہو رہی ہے اور اس ملاقات کے والے سے بھی تین بڑوں کا اکٹھا بیٹھنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت فیصلہ کن مراحل جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں ایران کی سرد پر بھی کتر فیصد بار جو ہے وہ لگ چکی اور انشاءاللہ باقی بار بھی لگے گی جس سے ان کی جو آمد و رفت ہے جو یہ ایزیلی فریلی موف کرتے ہیں یہ دہشتگرد وہ ختم ہو جائے گی اب اس سارے کے سارے معاملے میں پاکستان کے اندر پھر سے دہشتگردی کی لہر لانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کراچی کے اندر دائش کا ایک بہت بڑا منصوبہ ناکام بنا اسلام آباد میں ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں نے پولیس اہلکار کو شہید کیا لاہور میں بلوچوں کی دشمن الہدگی پسند اور دہشتگرد تنظیمیں جو ہیں انہوں نے دھماکہ کیا انفارچونیٹ ایونٹ ہے کیج کے اندر کیونکہ انہیں ان کی بنیادیں ہلائی گئی ہیں ان کی چولے ہلا کر رکھ دی گئی ہیں گزشتہ دنوں کے اندر جو کاروائیاں ہوئی ہیں تو یہ اپنی دہشتگردی کی کاروائیاں تیز کرنا چاہ رہے ہیں ان کے چالیس سے پچاس لوگوں کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ایف سی کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور جواب بھی ان کے بھی بہت سے لوگ مرے اور اس حوالے سے بھی ابھی فگرز جو ہیں وہ مزید بھی سامنے آئیں گے لیکن اس سب کے اندر اب مسنگ پرسنز کی لسٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے یہ ایک فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے کیونکہ دشمن جو ہے وہ ری آرگنائز ہو کر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے اور پاکستان کے امن کی جو فضاء ہے جسے قائم کیا گیا بہت سی قربانیوں سے اسے خراب کیا جا رہا ہے